اوہ تان روندہ ہے تو سر تو مرد اوہ دی روزی روٹی میں باندھ کرتی ہے اوہ دی ٹوٹل روزی روٹی یہ نا کارنیاں سنا رہا ہے تو اوہ کارنیاں دی باندھ گئنے میمز اوہ نا روید ہے کیے کرے اوہ سنا رہا ہے کہ جی اوہ ایک بابے نے جناب ایک جڈہ نا اوہ آنے وائدی سے جڈہ نا سارے آجیاں تھا جہاز جڈہ پوچھا دیتا ہے جڈے ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیف ہے نہیں لکھے جی یہ کتاب ہے تذکرہ ہے غصیہ یہ وہ سلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات افرماتے ہیں میں حاج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بیری جہاز پہ بیٹھا کہتے ہیں سی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو بابا جی آگے اور آکے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولیم صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکر آکے کہنے لگے بزرگوں اوہ یہ تھے جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے یارہاں دن لگنے نے پھیر جد آئے گا کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گے اثر پڑھ کے پھر آئے وہی سوال میرے والد صاحب کا بھی وہی جوا پھر چلے گے مگری پڑھ کے پھر آئے پھر وہی سوال کس دفعہ میرے والد صاحب اسے میں آگے کہنے لگے بابا جی گلوں نہ آکے لیے بار بار ناؤں میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ گی کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخہ پھر کون سی آئے گی خدیدہ پھر کون سی آئے گی عدل پھر کون سی آئے گی میرے والد صاحب نے کہتا تو بابا جی کہتے ہیں ہر وی کھو جتا آگیا تھا تذکرائے غوثیہ ہمارے بزرگوں نے کو لطیف ہے نہیں لکھے وہ تھے میرے سے ہے کہ سارے آجی خراب ہو گیا یہ لم لم جڑا ہے وہ جدے تو پہلے آنڈا ہے وہ تھے ارام بننا ہے اگر ارام نہ بننا ہے تو سارے ہوتے دم واجب کرائے جڑا ہے وہ بابیہ نے نہ نماز ہی نہ آنڈی اے وہ واقعہ دیکھو لگا تھے پرارا پڑ رہے جے جس رہو اگلی دینے وہ باپا جانی ہی نہ دے باپا جانی نو کہندہ جی اتار دو اینے ایک فریدو دین اتار دوسرے ایساڑے لیاس قادری اتار اور انہوں نے بھی آلت ہے خود کہنے میں چاڑو ایچ دا سا غبارے بیچ دا سا انہوں اربان دا بزنس سا اس بندے تھا اتر دا کاروبار ہے اپنا کتنا مہنگا مکان ہے ہوتا کتنی سٹوری میں خود گیا ہاں انیس سو انڈین میج اس طرح دے واقعات وہ بھی اگلے دن کہہ رہے ہیں کہ اپنے کسی مرید مفتی دا دس رہے کے دی او دی قبر کو لوگ گئے زور دے وقت آزری دکھتی مفتی داوات اسلامی کی بارگاہ میں تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی داوات اسلامی قدسہ صرف علیہ السلامی کے مزار پر حاضر ہیں اور ہم دونوں نے ہم دونوں نے بلکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجمات نماز پڑھی جا رہی ہے اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے باقعدہ قرآت سنائی گئی ہم کو زور کا وقت آہ باقعدہ وہ قرآت سنائی دی گئی زور کا وقت آہ باقعدہ وہ قرآت سنائی دی گئی زور کا وقت آہ باقعدہ وہ قرآت سنائی دی گئی اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ امہ انتہ السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی اے 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 اللہ زور نہ کرو مگری بیشا کرو زور ہی چکڑی قرآت ہی باز آل دی گئی ہے ایڈ بھی بڑی کانی ٹھیک ہے پڑھے گئے کانی اوہ دی مصبائی دی کانی بڑی گئی وہ کہنا ہے جناب ڈریک چدے پہنچ گئے تو یہ لم لم تے چھڑ دیتا بھی چھو ایرام بننا سی نا دم واجب ہو گیا اوہنا چیز ہے سی کانی انج بڑھائی جاندی کہ پہلے چٹکے جلم لم پہنچے پھر ان بابا جن نے کہا بن لو ایرام اونٹ کانی دے سلام بیٹھا ہے اس تو اندازہ لگا اور ٹیکنیکل پرابلمز نے انہ واقعات جس اتنے اتنے ٹیکنیکل پرابلمز نے کہ اے سال بھی نہیں کر سکتے اے سی سی کانی انج بڑھائی جانے تو اوہ بھی کہہ رہا جی زور دن ماز دیتا ہے درہو کنات دیماز آ رہی تھی بات باتا لگا ہے سرکار سانو یہ زور دن ماز دیتا ہے کنات دیماز آ رہی تھی جی چی بن لو ٹیک ہے کتنی غلطی کر جاندے ہیں